اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگ کو لاہور کے وہ مشہور ریسٹرانٹ دکھانے والی ہوں جہاں دو لوگوں سے تین لوگوں کا بھی اور پانچ لوگوں کا بھی اگر ایک ڈش منگوائی جائے پانچ ہزار سے چھ ہزار لگتا ہے ویڈ ٹیکس اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ ہائی ٹی وغیرہ بھی دکھاؤں گی تو پہلا ریسٹرانٹ ہے بان فائر یہ لام اکبل ٹاؤن میں واقع ہے اور اس ریسٹرانٹ کی خاصیت یہ ہے ان کا بار بی کیو بہت اچھا ہے ان کا آپ کو کڑاہی اچھی ملے اس کے علاوہ یہ لوگ سٹیک وغیرہ میش پٹیٹوز سائٹ پر دیتے ہیں وہ بھی ان کے ٹیسٹرانٹ ہے لیکن مجھے ان کا دیسی بار بی کیو بہت پسند آیا اور ان کا جو نان ہے وہ تو خود اپنے تندور میں لگاتے ہیں جو اور بھی ٹیسٹرانٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے ان کا پیزا اور سٹیک بھی ٹرائے کیا ہے لیکن جسے میں نے کہا کہ ان کا بار بی کیو ان کی کڑاہی اس سب بہت ٹیسٹرانٹ ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا ایک انہوں نے سیپریٹ روم بنایا ہے جہ وہاں پر جب بہت لوگ کاجے تب بھی اس کو الوکیٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو لیکن وہ ایک بلکل پرائیوٹ سپیس بن جاتی ہے اگر آپ نے کوئی وینٹ کرنا ہے دس سے بیس لوگوں کا تو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں ہال کے چارجز ویسے تو نئی تھے جب ہم لوگوں نے وینٹ کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے آپ پانچ ہی ہزار روپے ایٹ کر دی ہیں ہور ڈیکور وغیرہ بھی آپ لوگوں کو ایسی لی کرنے دیتے ہیں بے شکہ باہر سے بلوالیں کسی کو جیسے میں نے کہا کہ میں نے ان کا پیزا ٹرائی کیا تھا مجھے بلکل شہن شاہی پیزا جیسا لگا جو لوکل مارکٹس میں ہوتا ہے لیکن تھا ٹیسٹی تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جلتے ہیں ایک اور ریسٹرون جو چاندنی چوک ہے اور یہ ہائٹی کے حوالے سے بہت مشہور ہے اگر آپ دو لوگ ہیں تو آپ آسانی سے یہاں پر چھے ہزار سارے چھے ہزار قریب بل بن جاتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو دیسی فوڈ ملے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر سٹارٹر ملیں گے آپ کو فرائز ملیں گے پیزا ملیں گے شوورما ملیں گے پراتھا رول انہوں نے ہاف کٹ کر کے رکھا ہوتا ہے ان کا دیسی فوڈ بہت اچھا ہے برگرز ہوں گے یہاں پر اس کے علاوہ شوورما ہے یہاں پر سینڈوچز مجھ ان کے بہت پسند آئے ان کا بہت ہے کہ جو ہائٹی ہے ان کے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈرنکس وغیرہ بھی دیتے ہیں یعنی پانی اور ڈرنکس ہائٹی میں انکلوڈڈڈ ہے اسی کی ہے پرائس میں جو کہ بہ بہت اچھی چیز ہے سیپریٹلی مگواتے تھے تو وہی جو ہائٹی کے چارجز ہوتے ہیں وہ پھر ڈبل ہو جاتے ہیں اسی لیے انہوں نے اسی نہیں انکلوڈ کر دیا اور آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے تو چھے ساڑے چھے ہزار اپنے مائنڈ میں دو لوگوں کا رکھ کے آئی گا اس کے علاوہ یہاں پر لوگ ایونٹس بھی کرتی ہیں جیسے شادی کے کچھ ایونٹس ہوں وہ بھی یہاں پر لوگ کافی کرتی ہیں میں جیسے میں نے کہا کہ یہاں کا مجھے وائٹ ساؤس پاسٹ پسند ہے سٹارٹرز بھی ٹھیک ہیں فرائز وغیرہ ہر چیز لب لب بھرتے چلے جاتے ہیں اور یہ ان کا شاد کو جب چھے بجے سلوٹن کی ختم ہوتی ہے اس کے بعد ان کا ڈینر بافی یعنی ڈینر کم ہائی ہو جاتا ہے اس کے اندر تھوڑے چارجز زیادہ ہیں کی جائے تو کھیر پڈنگ کسٹرڈ ہر چیز ہے لوگوں نے اتنا زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کھاتے ہیں صحیح معینوں میں اچھی ہائی ٹی لاہور کی یہی ہے زیادہ چلتی ہے لاہور کی رمضان میں تو جگہ ہی نہیں ملتی گولگا پہ پتہ نہیں کیوں ٹوٹ گئے تھے لوگوں نے دھات مار مار کے ٹوڑ دیا تھے پانی ہے یہاں پر اس کے علاوہ لیکن ہر چیز جو ہے ان کی ٹاپ نوش ہے اس کے علاوہ سوپ بھی تھا علاقے گرمیوں کے دن تھے لیکن سوپ بھی رکھا تھا لوگ پسند کرتے ہیں گرمیوں میں بھی کچھ سوپ پینا اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہاں پہ انہوں نے ایوری ڈی ساشے وغیرہ چائے وغیرہ گرین ٹوک نہیں ہے ہوتا نا کچھ ہائی ٹی والے ہوتے ہیں اب اور نہیں آئے گا نہیں اب آپ اور نہیں لے سکتے کچھ ایسی بھی ہائی ٹیز والے ہوتے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے ایک دفعہ جو آپ نے چارجز پے کی ہیں وہ آپ حلال کر کے جائیں چاہے پھر آپ یہاں پوری کی پوری سلوٹ بیٹھے رہیں سٹاف ان کا بہت کوپریٹیف سٹاف ہے ان کا اور یہاں پہ آپ تھوڑے سے چارجز زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں لیکن بہت اچھی آپ سب ملے گا اچھا جی اس کے بعد ایک اور ادھر چھڑا چھارٹ بھی لوگ آتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا انوائرمنٹ یہاں پر مل جائے گا اور یہاں کوالی وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اب تورہ انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوا ہے لیکن ان کی ہائی ٹی بہت اچھی یہاں بھی آپ نے ایونٹس کر سکتے ہیں ہم نے ان کا جو ٹرائے کیا تھا ہائی ٹی نہیں ہم نے ان کی ٹرائے کی تھی لیکن بہت لوگوں نے ان کی ہائی ٹی کی تعریف کی ہوئی ہے جو ہم نے ان کا منیو ٹرائے کیا تھا اس کے اندر ہم نے دیس اور یہاں پر آپ کو سانڈوچز مل جاتے ہیں ان کا انڈور ایریا بھی ہے آؤٹڈور ایریا بھی ہے تو ہائی ٹی میں تو یہ سب میٹھا وغیرہ بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا ہوا تھا انہوں نے ہر لحاظ سے بنا کر کسٹر جیلی وٹسو ایور جو آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں لیں اور یہاں پر لیکن ہم نے جو آرڈر کیا تھا ان کی مکھنی ہانڈی کی تھی سے بادام کٹ کے ڈالے ہوئے تھے اس کے علاوہ ہم نے ان کا باربی کیو ٹرائے کیا تھا ان کا باربی کیو بہت اچھا ہے ان کی ہانڈی بہت اچھی ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ کھانے مل جائیں گے اگلے ہم ریسٹرانٹ کی طرف چلتے ہیں وہی یاسر بروز یہ کانا کی برانچ ہے لہور میں اور یہاں پر آپ کو سب سے اچھا کھانا انوائیمنٹ بغیرہ سب کچھ ملے گا اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے انڈور بیٹھنے کا بھی انتظام ہے آؤٹڈور بھی ہے یہاں آپ کو علوم ایتھی بھی مل جائے گی ہیں I believe that کہ گھر کا کھ ہے سجی ملے گی آپ کو فرائز ملیں گے آپ کو یہاں ایسا چھتنا زیادہ وائٹ سوس پاسٹا وغیرہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو فرائز وغیرہ اور سینڈوچز وغیرہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے باہر کا والی کا بھی ایک فرائز مل جاتے ہیں یہاں پر بھی ہانڈی نان بہت اچھا تھا لیکن سب سے زیادہ ٹاپ نوش نان جو ہے وہ مجھے بان فائر کے اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ بار بی کیو بہت اچھا ہے یہاں کا اور آپ کو یعنی دیسی فوڈ یہاں کا بہت تیسٹ بولتا ہے اور یہ تب تک ہمیں لگا جب تک ہم نے ان کے فرش ٹرائے نہیں کی لیکن وہ یہاں پر ہم نے ان کے فرش ٹرائے نہیں کی فش ان چپس وہ ہم نے دوسری ان کی برانچ میں ٹرائے کی تھی ویسے یہاں ہم نے منگوائی تھے ف جی ان کے بار بھی اس میں کباب ہیں چکن تکہ ہے اور ریشمی کباب ہم نے ان کے مانگوایت ہے سب بہت ٹیسٹ فول تھا بہت اچھا ٹیسٹ تھا اچھا میں آپ کو ان کی اگلی برانچ پر لے کے جاتی ہوں جو کہ ٹھوکر نیاز بیک پر موجود ہے ان کا انڈور ایریا ہے سارا اوپر پورا بنائے ہوئے فیملی کے لیے نیچے آدمیوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سیلڈ بار بھی ہے انہوں نے کافی کانٹیننٹل ہر چیز بنانے کوشش کی ویا یہاں پہ یعنی ان کے سیلڈ میں آپ کو آلیبز بھی مل جائیں گے یہاں ہم نے بہترین چیز جو ٹرائے کی تھی وہ ان کی چکن کڑاہی تھی جو بہت ٹیسٹی تھی بہت ٹیسٹ فول تھی بہت یمی تھی اور یہ جو بڑے بڑے تھالوں میں اب یہ ٹرین چل چکا ہے کڑاہی دینے کا یہ تو بہت ہی مزہ دوبالہ کر دیتا ہے اس کے بعد ان کے فیشن چپس بہت اچھے تھے کہ ہمارے جو گیسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ ہمیں کانے یعنی اتنے بہترین کے فیشن شپس تھے ٹیشو باکس ان کا دیکھ لیں کتنا نیو سٹائل کا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس طرح ان کا بیٹھنے کا ایریا ہے ایسی وغیرہ ہر چیز آن ہے ہم نے گیسٹ کو بھی کچھ لے کے گئے تھے یہاں پر تو ان کو بھی بہت پسند آیا تھا بتانے کی بات یہ ہے کہ ان کی ایمبینس اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ کو وہ کانے والی برانچ والا سسٹم نہ ملے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹھوکر نیاز بے کی برانچ پہ آگے چلتی ہیں جی اگلی ریسٹورانٹ ہے پلیٹر جنکشن یہاں پر تھوڑے سے ریٹس آپ کو پرانے نظر آئیں گے لیکن اب ان کا یہ جو 400 کے پلیٹرز ہیں 500 کے پلیٹرز ہیں 700 سے 800 تک کے پلیٹرز ہو چکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایکنومیکل ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت ورائیٹی مل جاتی ہے بیس میں ان کا دیسی پلیٹر بھی ہے بچوں کے کٹس پلیٹر بھی ہیں یہاں پر آپ کو چومن بھی مل جاتا ہے یعنی چائنیز پلیٹر بھی مل جاتا ہے انہوں نے اپنا پیزا رینج بھی شروع کر دی ہے اور ٹوئیز بھی یہ لوگ بچوں کو دیتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹرین بیسٹ ریسٹورانٹ ہے ہاں ٹرین کا کوپا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پر لیکن ایمپوریم کے اندر آپ یہاں سے چیزیں لے کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں اچھا جب ہم رات کو گئے تھے نا بہت لیٹ نائٹ ہو گئی تھی تو جب یہ بند کرنے لگے تھے یعنی جب ہم فوڈ کوٹن بیٹھے تو ہم نے کہا ہم منٹ مارگریٹا دے دی یا لائن تو انہوں نے کہا کہ سر آپ لائن لے دیں اور انہوں نے چالیس روپے میں وہ سارے لائن ہمیں دے دیا یعنی چالیس چالیس کا ایچ جبکہ وہ 100 سمتنگ کے مل رہے تھے تو یہ کرٹیسی ہمیں ایک منٹ کی ملی جو کہ بہت اچھا لگا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ جو دیسی پلیٹرس میں بار بی کیو ہے اس کے علاوہ ایک تو فل بار بی کیو پلیٹر بھی ہے نا جس میں پیس ملتا ہے اور کباب اور دکہ بوٹی لیکن جو دوسرا دیسی پلیٹرس میں بریانی ہے چکن کڑا ہی ہے اور دکہ ہے تو یہ ہو گیا جی اور اب چلتے ہیں ایک اور ہائیٹی کی طرف جو کہ ہے باغ ریسٹورانٹ جو ایچی سی کی بیک سائیٹ پہ واقع ہے مامالم روڈ پہ یہاں پہ اچھی بات ہے ان کی ہائیٹی ہمیں بہت پسند آئی تھی ہم نے یہاں افتاری کی تھی trust me on this guys میں جتنی اس کی تعریف کروں اتنا کم ہے میں ملی تھی اور ان کو جس طرح میں ایڈکیشن سے کام کرتا دیکھ رہی تھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی ٹیسٹ ہے چاندنی چوک کے بعد وہ تو نمبر ون ہے اس کے بعد اگر میں کسی اور ہائیٹی کو پریفر کروں گی تو وہ یہ ہے ان کے مجھے چکن سینڈوچ اتنے ٹیسٹ فول لگے اتنے سیمپل سے بنایا ہوئے تھے لیکن کبھی ہوتا ہے کہ سیمپل چیز بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس کے علاوہ یہاں دیسی ہے چاندنی چوک کی طرح یہاں اتنی زیادہ دشیز تو نہیں ہے لیکن جتنی بھی دشیز آپ کو یہاں ملیں گی جیسے گول گپے ہو گئے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو چارٹ مل جائے گی یہاں جیسے میں نے کہا سوپ بھی مل جائے گا پر ڈشز تھوڑی کم تھی لیکن بہت ٹیسٹ فول تھی جتنی بھی تھی یہاں پر آپ کو مل جائے گا ان کا دیسی کی بات کریں تو چکن کڑا ہی لیمن چکن مل جائے گا اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھیں کتنی ڈشز ہیں چائنیز آپ کو مل جائے گا وائٹ ساوز پاسٹا بھی یہاں پر ملے گا اور یہاں پر دیکھیں یہ فش گلیز ویجٹیبل تھا تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی آپ کو چائنیز ملے گا جو بھی آپ کو چومن ملے گا ان کا ٹیسٹ تھا میں چانی چوک کے بعد لہور میں اگر کسی بھی ہائٹی کو پریفر کروں گی یہاں کروں گی پیسے یہاں پر ہیں جب یہاں پر یہاں پر یہاں ہے کہ میں نے یہاں کا ٹیسٹ دیکھا جب جہاں کا ٹیسٹ ہوتا ہے پیسے دیتے ہوئے بینا دکھتے ایسے تو بات نہیں ہے امیر تو نہیں ہے کوئی کروڑپتی تو نہیں ہے ہم لوگ لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ پھر بھی وہ اب جب آپ کے پیسے سے آپ کو اچھی چیز مل جاتی ہے تو آپ کو ریلائز ہوتا کہ اچھا یار ایک اچھی چیز ہم نے کھائی ہے سیلڈز بہت اچھے تھے تینکس فور ووچنگ